بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپسی سکول ایس جی ڈی کے نام سے چینل بنائے گیا ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے بڑھ سکیں ٹوڈی آور ٹاپک ہے نیچرل فینومناز قدرتی مظاہر آج ہم نیچرل فینومناز کے بارے میں بات کریں گے نیچرل فینومناز ہر کسی کو پسند آ جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر طرح کا نیچرل فینومناز سب کو پسند آ جائے حاصل طور پر وہ نیچرل فینومناز جو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ سارے نیچرل فینومناز کافی زیادہ ڈراؤنے ہیں نیکس نمبر فور نیچرل فینومناز کی بات کرتے ہیں یہ پینسلوینیا کے مشہور زمانہ رنگنگ راکس جیسے کہ ان پتھروں کا نام بتایا جا رہا ہے ان پتھروں کے اوپر آپ کسی بھی چیز سے چوٹ لگائیں آپ کو ایسی آواز آئے گی جیسے کہ میزیکل انسٹرومنٹ بچتا ہو رنگنگ راکس کے اوپر موجود ہر پتھر ہر چٹان کا کیا سائز ہے کیا شیپ ہے آپ اس کے اوپر کسی چیز سے چوٹ لگائیں گے تو وہ ڈیفرنٹ قسم کی میزیکل ساؤنڈ پروڈیوس کرے گی یعنی کہ یہاں پر لوگ اس پہاڑی سلسلے پر صرف ان چٹانوں کو بجانے اور ان کی میزیکل ساؤنڈ کو انجوائے کرنے آتے ہیں یہ میزیکل چٹانے دنیا کے مختلف حصوں میں ملتے ہیں ماہرین کے مطابق یہ چٹانے زمین کے کور میں پائی جاتی ہیں ان کی شیپ اور ساخت کافی الگ اور یونیک ہے اسی وجہ سے میزیکل ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں نمبر فائف نیکسٹ نیچرل فینومنا کی بات کرتے ہیں بیس لاکھ ٹن نارویجین ہیورنگ مچھلیوں کا اچانک سے نارویے میں نمودار ہو جانا سوچیں اگر آپ کے سامنے اچانک بیس لاکھ ٹن مردہ مچھلی نمودار ہو جائے تو آپ کیا سوچیں گے نارویے میں یہ واقعہ سال دوہزار بارہ میں پیش آیا اچمبے کی بات یہ ہے کہ بیس لاکھ ٹن مچھلیاں رات و رات وہاں سے غائب بھی ہو گئی سوال یہ ہے کہ مردہ مچھلیاں آئی کہاں سے اور واپس کہاں گئی اس سوال کا سراغ آج تک کسی کو نہیں ملا ماہرین کے مطابق یہ مچھلیاں تیز طفان کی وجہ سے کنارے پر آ کر مر گئی کچھ کا کہنا ہے کہ شاید ان مچھلیوں کو ایک ساتھ بیماری لگ گئی ہو یا بڑی مچھلیاں ان کے پیچھے لگ گئی ہو وغیرہ وغیرہ نیکسٹ نمبر سکس نیچرل فینومنہ کی بات کرتے ہیں سنائٹ ٹائفیسٹ ویورٹس دنیا کا باہد دریا جس کا پانی کھولتا ہوا ہے یعنی کہ اتنا گرم پانی ہے کہ جو اس میں گرہ فوراں سے روست ہو گیا اس وائلنگ ریور کی لمبائی ہے تقریباً ساڑھے چھے کلو میٹر اس کا ٹمپریچر ہر وقت برقرار رہتا ہے سو سلسیس کے اوپر اب اتنے ٹمپریچر پر تو انسان وائل ہو جاتا ہے اگر اس میں جانور پرندے یا کوئی بھی چیز گرے تو اس کا کیا بنے سائنستانوں کے مطابق ایسے کسی دریا یا ندی کا ہونا نیچرلی ایمپوسیبل ہے اور اگر پوسیبل ہے تو اس کی ایک ہی ریزن ہو سکتی ہے دریا کے پانی کے نیچے یا اس کے آس پاس کوئی ایکٹیو والکینو موجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وائلنگ ریور کے آس پاس کو چھوڑ دے سو دو سو کلو میٹر بھی چھوڑ دے اس دریا کے قریب جو ایکٹیو والکینو موجود ہے اس کا دریا سے ڈسٹنس یا فاصلہ ہے آٹھ سو کلو میٹر سے بھی زیادہ تو اس دریا کے پانی کی تو یہ بات پکی ہے کہ کوئی ایکٹیو والکینو یا آتش فشان نہ گرم کر رہا ہے نہ عبال رہا ہے یہ کوئی اور ہی میٹر ہے اب آپ اس دریا کے پانی میں صرف آدھا سیکنڈ ہی انگلی ڈالیں تھرڈ ڈگری بن کر نشان پڑ جائیں گے اتنا گرم پانی ہے اس دریا کا